ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنگل میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے کر فائنگل کے لیے کالیفائے کر لیا ہے نیوزی لینڈ کے ون ففٹی تری رنز کا حدف پاکستان نے بیس ویں اوور کی پہلی گیند پر حاصل کر لیا نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیم سن نے ٹاس چیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مکرہ بیس اوور میں چار وکٹوں کے نقصان پر ون ففٹی ٹو رنز بنائے نیوزی لینڈ کے حدف کے تاکو میں پاکستان کی جانب سے محمد رزوان اور بابر آزم اوپننگ کے لیے میدان میں اترے دونوں نے ٹیم کا مجموعی سکور ایک سو پانچ رنز تک پہنچایا پاکستان کی پہلی وکٹ ایک سو پانچ رنز پر گری جبکہ بابر آزم ففٹی ٹری رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد دوسری وکٹ ون ٹھرٹی ٹو رنز پر گری محمد رزوان ففٹی سیون رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ اس کے بعد محمد حارس اور شان نے ٹیم کو سنبھالا اور پاکستان کو جیت کی طرف لے گئے اسی میچ میں ایک اور مناظر دیکھنے کو ملے جب دو شائق بھی پاکستانی ٹیم کی جرسی پہن کر سٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے ان میں سے ایک کی جرسی میں عمران لکھا تھا اور دوسرے کی شرٹ پر باجوا لکھا تھا اور دونوں میچ دیکھ رہے تھے یہاں ان دونوں نے جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ اب پاکستان میں جو پولٹیکل ہنگامہ آرائی چل رہی ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہیے اور انا میں آ کر اس ملک کو نقصان نہیں پنچانا چاہیے آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا